کیا استفعوں کی جال الٹی پڑ گئی؟ نون لیگ استفعوں سے پیچھے ہٹنے لگی نون لیگ کی ایمینے اور سابق ڈیپٹی سپیکر مرتزا جاوید عباسی کا اسپیکر قومی اسمبلی عصد خیسر سے رابطہ کہا میں نے اور سجاد آوان نے استفعے سوشل میڈیا پر جاری کیے اسپیکر کو نہیں بھیجے عصد خیسر نے جواب دیا قومی اسمبلی قانون سازی برانچ نے استفعے موصول ہونے کی تصدیق کی ریکارڈ موجود ہے استفعے واپس لینا ہے تو تحریری طور پر درخواست دیں گڑی خدا بکش میں ثابت نظیر آزم بینظیر بھٹو کی برسی کی تیاریاں اروج پر کارکنان اور عقیدت مندوں نے ڈیرے ڈال لئے بلاول بھٹو اور دیگر رہنما لارکانہ میں موجود مریم نواز بھی کل برسی کی تقریب میں شرکت کریں گی نائب صدر نون لیگ آر شکھر میں ورکلز کنونشن سے خطاب کریں گی وفاقی کابینہ نے جالی مردم شماری کی منظوری دی ایمکی ایم فل فور حکومت سے الگ ہو یہ حکومت گھٹنوں کے بل آ جائے گی خالد مقبول حکومت نہیں چھوڑیں گے ان کا نام جی آئی تی میں ہے عوام سے رجوع کرنا ہے تو استفعہ دے کر عوام کے پاس جاؤ سربراہ پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال کی نیوز کونفرنس کہا کراچی کی آبادی تین کروڑ سے کم نہیں مگر ریاستی عداد و شمار ایک کروڑ چالیس لاح بتا رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر آج چکوال پہنچیں گے پہلی یونیورسٹی کا افتتہ پانس سو بستروں کے ہسپتال اور کال سمیت متعدد ترقیاتی منصوبوں کا سنگے بنیاد رکھیں گے سردیوں میں گیس کا بہران کراچی میں مختلف علاقوں میں گیس ناپید عوام کے لیے صبح کا ناشتہ دوپہر اور رات کا کھانا بنانا محال ہو گیا کوئی پوچھنے والا نہیں پشاور اور کوئیٹا میں بھی گیس کی پراہمی بری طرح متاثر عوام کا جینا جی رہا ہے ملک میں کرونا کے بار جاری چوبیس گھنٹوں میں مزید تریسٹ افراد لکمہ اجل بن گئے امباد کی تعداد نو ہزار ہاتھ سو سولہ ہو گئی مزید دو ہزار دو سو ساٹھ لوگ کرونا میں مبتلا کرونا ایکٹیف کیسز انتالیس ہزار ایک سو سو سکتر ہیں ٹیسٹ مزوط آنے کی شرح چھ آشانیا ایک فیصد رہی مکلہ صحافیوں اور سو سوسائٹی کا چیئرمن پیمرہ کو ہٹانے کا مطالبہ گیارہ روز گزر گئے عوام کو تاہال حکومتی آکشن کا انتظار ملک بھر میں پیمرہ دفاتر کے باہر چیئرمن کے خلاف اعتجاج لاہور ہائی کوٹ میں چیئرمن پیمرہ سلیم بے کی تاناتی چالنج عدالت نے پیمرہ سمیت امام فریقین سے جواب طلب کر رکھا ہے ماؤنٹ منگوئی ٹیسٹ کا پہلی ایننگز کا پہلا روز نیوزیلنڈ نے تین وکٹوں کے نقصان پر دو سو بائس ٹرنز بنائے تین وکٹیں شاہی شاہ افری دین علی کومی ٹیم کو ایک اور دھچ کا انڈرٹ شاداب خان دوسرا ٹیسٹ اور جنوی افری کا خلاف سیریز بھی نہیں کھیل سکیں گے اردو کے دو اہم شورا کو یاد کرنے کا دن آج منفرد لبو لہجے کی شاہرہ پروین شاکر کی چھبیسویں اور دلوں کو چھو لینے والے شاعر منیر نیازی کی چودویں برسی ہے اردو ادب آج بھی دونوں کی شاعری سے مہک رہا ہے